اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو وائٹمن ڈی ہے اس کے کم ہونے سے لوگوں میں کیا کیا بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اس کی کمی کو پورا کرنا ہے لیکن اس کی کمی کو پورا کرنے سے پہلے یا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں وائٹمن ڈی انسوفیشنسی کہ نہ کافی ہونا اور ایک ہوتا ہے وائٹمن ڈی دیفیشنسی کے وائٹمن ڈی کی کمی ان دونوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے وائٹمن ڈی انسوفیشنسی کہتے ہیں کہ جب کسی کا بلڈ کا ٹیس جو ہم کرواتے ہیں وائٹمن ڈی کا اگر اس کی جو مقدار ہے وہ بارہ سے لے کے بیس نینو گرائم پر ایمل تک آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی میں انسوفیشنٹ ہے نہ کافی ہے لیکن کمی جو ایک خطرناک چیز ہے وہ ہم اس وقت کہتے ہیں وائٹمن ڈی کا جو لیول ہوتا ہے وہ اگر بارہ نینو گرائم پر ایمل سے کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی میں وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اب آہ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ وائٹمن ڈی جو ہے اس کی جو بیماری ہے یہ خاموش بیماری ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی علامات کیا ہیں لیکن بچوں میں اور بڑوں میں جن میں علامات آتی ہیں بچوں میں جیسے کہ ماں جو ہے اس میں اگر وائٹمن ڈی کی کمی ہے تو اس کے دودھ میں جو بچہ پیتا ہے اس میں وائٹمن ڈی کم جائے گا تو وائٹمن ڈی کی کمی سے بچ نامی بیماری ہوتی ہے پتہ کیسے چلتا ہے بہت زیادہ ہو جائے تو پھر تو ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ٹانگیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں ورنہ یہ بچے زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور بہت لیٹ چلنا شروع کرتے ہیں تو عام طور پر اس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ ان کو جلدی ہو جاتی ہے بچے پریفر نہیں کرتے کہ زیادہ چلیں پیرے تو بچوں میں ایسے پتہ چلتا ہے بڑوں میں کیسے پتہ چلتا ہے بڑوں میں اگر کمی ہونا شروع ہو جائے تو ان لوگوں کو پھر جسم میں درد پٹھوں میں درد ہڈیوں میں درد شروع ہوتا ہے اور بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر جب ڈاکٹر ان کو دبا کے چیک کرتا ہے ان کے جسم کو تو پھر درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے ان کو تو اس کو کہتے ہیں اوستیو ملیشیا بچوں میں کہتے ہیں ریکٹس اور بڑوں میں کہتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف آہ وائٹمین ڈی جو ہے وہ بچوں اور بڑوں میں اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ اس کے بارے میں جو سائنسی حقائق ہیں وہ بہت حیران کن ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں مثال کے طور پر جو وائٹمین ڈی کی کمی ہوتی ہے اگر کسی میں وہ انسفیشنسی ہو تو ان میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میلائٹسی جو نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے اور ٹائپ ڈو کا بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے جو آہ وائٹمین ڈی کی کمی جن لوگوں میں نہیں ہوتی نارمل ہوتا ہے تو ان میں فالج یا سٹروک کے چانسز کم ہوتے ہیں اسی طرح سے وائٹمین ڈی جو ہے اگر وہ جن لوگوں میں کم ہوتا ہے تو ان میں جو انفلمیشن کے جس کو مارک مارکر کہتے ہیں جیسے کہ آہ سی آہ انٹرلیوکن سکس ہے انٹرلیوکن ٹین ہے اور اسی طرح سے جو دل کی بیماری کے جو مارکرز ہوتے ہیں اٹائپ وہ سی آر پی جیسے کہتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی کے اندر وائٹمین ڈی دس نینو گرام پر ایمل سے کم ہو جائے تو وہ چانسز ہوتے ہیں کہ دل کے اٹیک کے ساتھ ان کے ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد مورٹیلٹی یعنی شرعہ موات ان میں زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو بزرگ ہوتے ہیں جن میں وائٹمین ڈی کو دیا جاتا ہے سپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو ان کی مورٹیلٹی شرعہ موات کام دیکھی گئی ہے اسی طرح سے کرونا کے دنوں میں بڑی مخصوص چیز سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ جو کرونا کے آ کے ساتھ آ یعنی کے مریض ہیں لیکن ان میں اگر وائٹمین ڈی کی کمی نہیں تھی آ اگر وہ اس کی کمی کا شکار نہیں تھے تو اس سے بیماری کی شدت جو تھی ان میں کام تھی لیکن وہ لوگ جن میں وائٹمین ڈی کی کمی تھی تو ان میں بیماری کی شدت زیادہ تھی اسی طرح سے وہ لوگ جو وائٹمین ڈی کی کمی تھی اور وہ کوویڈ کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل ہوئے تو ان کے چانسز بہت زیادہ تھے کہ وہ خراب ہوئے اگر ان میں وائٹمین ڈی کم تھا لیکن جن لوگوں میں وائٹمین ڈی پورا تھا تو ان میں جو ہے یہ چیز کم دیکھنے میں آئی تو کرونا کے دنوں میں یہ تحقیقات بہت تیزی سے آگے بڑھیں کہ وائٹمین ڈی کا بہت زیادہ تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ دیکھیں بہترین جو ذریعہ ہوتا ہے نا وائٹمین ڈی کا وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سن ایکسپوئر ہوتا ہے کہ جب آپ صبح دس بجے سے لے کے شام کے تین بجے تک اپنے آپ کو اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ اپنے کپڑے نہ پہنے ہو تو اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ دو سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے اس وائٹمین ڈی سے کہ جو آپ کو ملتا ہے یہ کھانے والی چیزوں سے یا باقی چیزوں سے تو سن ایکسپوئر والا سب سے بہترین ہے دوسرے نمبر پہ پھر یہ کھانے والی چیزوں کا آتا ہے اور یہ پھر جو سن ایکسپوئر سے بنتا ہے یہ رہتا بھی بہت زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ جب فیل ہو جاتا ہے آپ کا دوائی وائٹمین ڈی کا لیول بڑھانے میں فیل ہو جاتی ہے آپ کی خوراک تو اس صورت میں پھر الٹرا والیٹ بی ریڈیشن کے لیمپس ملتے ہیں کہ جن سے پھر آپ کو روشنی دی جاتی ہے تاکہ آپ کی جل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وائٹمین ڈی کو بنا پائے تو یہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن کھاگے مزید میں ذکر کرتا رہتا ہوں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہیں اور اگر یہ بات کی جائے کہ وائٹمین ڈی جو ہم دیتے ہیں لوگوں کو تو اکثر ایک لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بزرگوں کو خاص طور پہ دیکھیں آج کی جو نئی تحقیق ہے وہ ہمیں صرف زیادہ لے کے جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو وہ لوگ جن کو آسٹیو پروسس یعنی ہڈیوں کا بھربرا پن ہو وہ لوگ جن کو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ وائٹمین ڈی زیادہ نہ لے سکتے ہیں تو ان کو زیادہ دیں کیونکہ بزرگوں کو اکثر ڈاکٹر دیتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح سے دینا چاہیے تو ریکمینڈیشن یا سفارشات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کم ڈوز میں دیں لیکن ڈیلی دیں اور بزرگوں کو خاص طور پہ جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ آپ زیادہ ڈوز میں دیں اور روزانہ نہ دیں تو کبھی کبھی دیں تو ایک تو یہ چیز کا شاہ رکھنا ہے دوسرا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کو وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے اس کا لیول جو ہے وہ بارہ سے نینو گرام پر احمل سے کم ہو چکا ہے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے یہ خاص قسم کی صورتحال ہے کہ جب کم ہو چکا ہے جس سے بہت مسائل جنم لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے بات کریں گے ان بچوں کی کہ جن کی عمر کم ہوتی ہے ایک سال سے کم تو ایسے بچے جن کی عمر ایک سال سے کم ہوتی ہے تو ان کو ہم وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی کے لیے پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وائٹمین ڈی تھری ڈیڑھ مہینے کے لیے یعنی چھے ہفتے کے لیے روزانہ دو ہزار انٹرنیشنل یونٹ دیتے ہیں ڈیڑھ مہینے کے لیے یا پھر ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم وائٹمین ڈی تھری کا پچاس ہزار انٹرنیشنل یونٹ دیں گے ڈیڑھ مہینے کے لیے اور ایک دفعہ جب وائٹمین ڈی جو ہے وہ تیس نینو گرام پر ایمل اس سے اوپر چلا جائے گا تو پھر ہم اس کو مینٹیننس ڈوز جیسے کہتے ہیں کہ چار سو یونٹ سے لے کے ایک ہزار انٹرنیشنل یونٹ پر لے آئیں گے یہ ہم نے بات کی ہے وہ بچے جن کی عمر ایک سال سے کم ہوتی ہے جس کو انفینٹس کہتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ان بچوں کی کہ یا نوجوانوں کی جن کی عمر ایک سال سے لے کے اٹھارہ سال تک ہوتی ہے تو ان کو ہم وائٹمین ڈی اگر یہ دیفیشنٹ ہیں ان کو دیفیشنسی ہے تو ان کو ہم دو ہزار انٹرنیشنل یونٹ جو ہیں وہ رزانہ دیتے ہیں وائٹمین ڈی تھری کے ڈیڑھ مہینے کے لیے یا دوسرا آپشن یہ کہ پچاس ہزار انٹرنیشنل یونٹ دیں گے ہر ہفتے کے لیے اور ایک دفعہ جب وائٹمین جو ٹوینٹی فائیو ہائیڈروکسی ڈی لیول جس کو جو وائٹمین ڈی کہلاتا ہے تو یہ تیس نینو گرام پر ایمل سے اوپر ہو گیا ہے تو پھر ہم ان کو مینٹیننس ان کی تھوڑی مختلف ہوگی وہ چھے سو سے ایک ہزار انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے ہوگی اور اسی طرح سے وائٹمین ڈی جو ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے بڑوں میں اٹھارہ سال سے عمر جن کی زیادہ ہیں تو ان کو ہم پچاس ہزار انٹرنیشنل یونٹ وائٹمین ڈی تھری کے جو ون ایک ہفتے میں ایک دفعہ دیتے ہیں دو مہینے کے لیے آٹھ ہفتوں کے لیے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ چھے ہزار انٹرنیشنل یونٹ روزانہ دیں گے وائٹمین ڈی تھری کے دو مہینوں کے لیے یعنی آٹھ ہفتوں کے لیے اور جب جو ہے یہ وائٹمین ڈی تھری ٹوئنٹی فائیو ہائیڈروکسی ڈی جو ہے وہ تیس نینو گرام پر ایمل سے اوپر ہو جائے تو مینٹیننس ان کی جو ہوتی ہے وہ پندرہ سو سے لے کے دو ہزار انٹرنیشنل آہ یونٹ تک کی ہوتی ہے لیکن اگر ہم ساتھ ہی بات کریں کہ اگر ہم نے بچانا ہو کسی کو وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی سے یعنی ایک تو یہ تھا کہ کسی کو ڈیفیشنسی تھی تو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کسی کو یہ چیزیں دیئے ہیں لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی سے بچائیں کیونکہ جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی کچھ بیماریوں کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے اور ان میں کینسر شامل نہیں ہے ذہن میں رکھیں بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے تو کینسر سے بالکل نہیں بچاتے تو لیکن اگر ڈیفیشنسی جو ہے جس کا مطلب ہے بارہ نینو گرام پر احمل جو کہ خطرناک کام ہو جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت کتنا دینا ہے کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جی فلان ڈاکٹر نے تو ہمارے فلان مریض کو اتنی ڈوز دیتی ہے آپ تو اتنے بتا رہے ہیں ڈیفیشنسی ہونا اور بات ہے ڈیفیشنسی سے بچانا اور بات ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک سے اٹھارہ سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ایک سال کی عمر تک کے لوگوں کو ہم چار سو انٹرنیشنل یونٹ دیتے ہیں روزانہ بچانے کے لیے اور اسی طرح سے اگر ان کی عمر جو ہے ایک سے لے کے اٹھارہ سال تک ہے تو چھے سو انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے دیں گے اور کسی کی عمر اگر انیس سے لے کے پچاس سال تک ہے تو اس وقت ان کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ چھے سو انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے ہی ہوتی ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ وہ جو ہم اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کو وائٹیمن ڈی جو ہے چھے سو انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے لینا چاہیے تو یہ پریونشن کی ہے لیکن اگر کسی کو کمی ہو چکی ہے تو اس صورت میں ڈوز کا سکیجول میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بالکل مختلف ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کھانے پانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو وائٹیمن ڈی ہمیں کتنا مل جاتا ہے مثلا ایک تو ذہن میں رکھیں اکثر جو آپ ملٹی وائٹیمن لیتے ہیں موسٹلی یہ جو وائٹیمن آپ کو ملتے ہیں اس میں چار سو سے چھے سو انٹرنیشنل یونٹ ہوتا ہے چار سو کے قریب ہوتا ہے ایک کے اندر اس کے علاوہ جو دود ہوتا ہے دیکھیں ان چیزوں میں ڈالا جاتا ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ فورٹی فائیڈ ملک جو ہے اس کے اندر تقریباً آپ کو ہنڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ ملتے ہیں اور ان جوس کے اندر جو فورٹی فائیڈ ہوتا ہے وہ اس میں بھی ہنڈرڈ انٹرنیشنل یونٹ ملتے ہیں فورٹی فائیڈ جو آپ کو سیریل ملتے ہیں اس میں چالیس سے اسی انٹرنیشنل یونٹ آپ کو ملتے ہیں اور جو مکرل ہوتی ہے ایک فش ہوتی آپ کو پتہ ہے یہ ڈبوں میں بھی آپ کو ملتے ہیں تو چھے تین سو ساٹھ انٹرنیشنل یونٹ ہوتے ہیں ہیرنگ جو ہے یہ بھی ایک مچھلی کی ہی ٹائپ ہے تو آپ کو چھہ سو اسی انٹورنیشنل یونٹ ملتے ہیں اور سیمن مچھلی جو ہے اس میں چھہ سو چوبیس جو ہے انٹرنیشنل یونٹ آپ کو ملتے ہیں اور چیز یعنی پنیر کے اندر بھی آپ کو چار سو چار سو چالیس یا چار سو اکتا الیس یا چوالیس ساری چار سو چالیس نہیں ہے یہ چوالیس انٹرنیشنل یونٹ ہے تو وہ ملتا ہے اور اکثر جو آپ کے وائٹیمنز کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ لوگ جب یہ پوچھتے ہیں تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا گزارہ ہو جائے گا لیکن جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے بہترین جو کام ہے وہ سن ایکسپوئر آپ اپنا لیں آپ کوشش کریں کہ سورج کی روشنی میں بیٹھا کریں خاص طور پر اب سردیاں آ رہی ہیں لیکن یہاں پہ میں کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیر نہ ہو سردیوں میں کوٹ پہن کے سر پہ ٹوپی پہن کے کش ہو جائے اس کو کہتے ہیں ٹینگ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہو جائے ان کو میلانین ان کی جلد میں زیادہ آ جائے تو پھر ان کو فائدہ نہیں ہوتا سن ایکسپوئر کا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سارا وقت ہی دھوب میں رکھ کے اور ان کے رنگ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ویسے ہی فائدہ نہیں ہوتا سنسکرین زیادہ لگانے سے فائدہ نہیں ہوتا تو سن ایکسپوئر بیسٹ ایک سورس ہے اور وائٹمین ڈی کی کمی سے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں وائٹمین ڈی کی کمی کا مطلب کیا ہے وہ بتا چکا ہوں وائٹمین ڈی کی کمی کو پورا کیسے کرنا ہے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو پتہ ہے اس چینل پہ سنا کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب کر کے سبسکرائب بیل نوٹیفکیشن ضرور دبا دیں اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اگر اس قابل ہے ویڈیو کے کہیں پہ شیئر کی جا سکتے تو ضرور شیئر کر لیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں